گوالیہ چمبل میں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیاں یوہ ووٹرز کی سہارے جیت کی آست لگا رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے یوہ ووٹرز کو سادھنے کے لیے سندھیا نے مورچہ سنبھالا ہے تو کانگریس نے بھی اپنے یوہ نتاؤں کو میدان میں اتار دیا ایم پی کی ستہ کی چابی کہے جانے والے گوالیہ چمبل انجل میں مشن دوہزار تئیس کی تیاریوں میں پارٹی جڑ گئی ہے انچل کی چوتی سیٹوں پر پیتالیس فیزی سے زیادہ یوہ ووٹر ہیں ایسے میں نے سادھنے کے پریاس میں پارٹیاں جھٹی ہیں کانگریس جہاں بی روزگاری بھتتا روزگار سہت انی وادوں کے ساتھ چناؤں میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے تو بی جے پی کو یوہ نیتی سیکھو کماؤ یوجنا کے سہارے جیت کی امید ہے یوہ مدداتاؤں کو رجھانے کے لیے کانگریس سے جیوردن سنگھ لاخن سنگھ جیتو پٹواری نے موچہ سنبھالا جبکہ بی جے پی کی طرف سے سندھیا نے کمان سنبھالی ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یوہاں کو سب سے زیادہ موقع دیئے روزگار کی بات ہویا پارٹی میں کام کرنے والوں کی کانگریس نے یوہاں کا حد آگے رکھا ہے بہت کانگریس بلکل صحیح کہتی ہے جھوڑ تو بولتی ہی نہیں ہے وہ یوہاں نہیں بھولے ہیں کہ کانگریس نے 2018 میں کہا تھا کہ یوہاں کو بی روزگاری بھتتہ دیں گے تو بی روزگاری بھتتہ ملا کیا یوہاں کو اٹھا پندرہ مہنے کے کارکال میں ایک یوہاں کو روزگار کے افسر ملے کیا ماننی ہے شیبراز شنگ جی نے یوہاں کو ابھی ایک لاکھ لوگوں کی بھرتیاں ہو رہی ہے سرکار کر رہی ہے دوسری طرف سیکھو اور کماؤ یوزنا لاغو کر رہی ہے دس جون سے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی تو کام کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو یوہاں جائے گا کہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اسی لئے نہیں وہ کام کو مہتن دے گا تو جب کانگریس تو شرف وائدے 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 انہیں وائدے ہم یاد کراتے بھی ہیں بی جے پی نے کانگریس کی دعوی پر پلٹفار کیا اور کہا کہ یوہاں کے لیے سب سے زیادہ کام بی جے پی نے کیا پارٹی نے دیش میں یوہاں نیتی بنائی پردیش میں یوہاں کے لیے سیکھو کماؤ یوجنا لانچ کی جا رہی ہے اوڑجا منطری بردمن سنگھ دومر نے کانگریس پر جھوٹے وادے کرنے کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے بی جے پی زمین پر آکر یوہاں کے لیے کام کر رہی ہے کانگریس ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جو یوہاں کو افسر دیتی ہے یوہاں کو آگے بڑھاتی ہے اور دیش میں کانگریس نے ہم تو ایک چھوٹے سو دارن ہیں ایسے ہزاروں نیتا دیش میں کانگریس نے دیئے ہیں یوہاں نیتا دیئے ہیں جو آج دیش کا نیتر کر رہے ہیں بڑے بڑے اسثانوں پر بیٹھے ہیں چاہے وہ مکھے منطری ہوں یا چاہے وہ جب دیش میں سرکات ہی تو کیندری منطری ہوں ہم بات کریں ادھارن کے طور پر اشوک گھیلو جی کی اشوک گھیلو جی خود راجستان کے نسوائی کے پردیش ادھکش رہے تو ایسے تمام نیتا ہے اور کانگریس پارٹی نے ہی ہمیشہ یوہاں کو آگے بڑھانے میں وشواس رکھا ہے اور یوہاں پورن روپ سے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے آج پردیش میں یوہاں دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے روزگار کے لیے یوہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کونیتیوں کو سمجھ چکا ہے اور اب کی بار پورن روپ سے کانگریس کو ووٹ دے کر کانگریس کے سرکار بنایا 2018 میں گولیا چمبل انچل کی 34 میں سے 26 سیٹوں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی جبکہ بی جے پی کے خاتے میں سات سیٹیں آئیں تھی حالانکہ اپ چناؤں کے بعد بی جے پی اور کانگریس دونوں کے پاس سترہ سترہ سیٹیں ہو گئی ہیں ایسے میں اب کی بار دونوں ہی پارٹیاں پردیش میں ستہ تک پہنچنے کے لیے انچل میں بڑھت کے پریاس میں جھٹی ہوئی ہیں سوشیل کوشک نیوز ایٹین گولیا ایم پی میں بی جے پی چناؤی رنانیتی بنانے میں جھٹی ہے چناؤں کے پہلے بی جے پی سنگٹھن سے جڑے نیتاؤں کو بڑی ذمہ داری دینے جا رہی ہے یہ نیتہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے تشاہ میں کام کریں گے بی جے پی کی پلاننگ کیا ہے ریپورٹ پر دیکھئے آپ بی جے پی نے آگامی چناؤں کو لے کر اب اپنی تیاریاں تیز کر دی انہی تیاریوں کے بیچ پارٹی کے جو کچھ نیتہ ہیں جو جنتہ کی بیچ جا کر سمرتن جوٹا رہے ہیں وہیں کچھ نیتاؤں کو آنترک طور پر بیٹھ کو کرنے کی جمعیداری دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ نئی نیتاؤں کی بھی نیوکتی آنترک بیٹھ کو کے لیے ہونے جا رہی ہے آخر جو آنترک بیٹھ کے ہوں گی یہ کس طریقے کی ہوں گی اور کس طریقے سے کارکرتاؤں کو جمعیداری دی جائے گی بتا رہے ہم آپ کو اس خبر میں ایم پی میں بی جے پی ایک طرف جہاں کندر اور پردیش کے بلی نیتاؤں کی سبھائے کرا کر جنمت جوٹانے میں لگی ہوئی ہے سنگٹھن بھی مضبوط رہے اسی لے کر بھی پریاس کیے جا رہے ہیں پارٹی نے سنگٹھن سے جڑے نیتاؤں کو بیٹھ کے کرنے کی نردیش دیئے ہیں جس سے کی پارٹی کے آنترک ماملوں کو ان بیٹھکوں کی مادھیم سے نتائے جا سکے اور وپکش کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اتنا ہی نہیں ان نیتاؤں پر وپکش کی رننیتی بھاپنے اور اس کا توڑ نکالنے کی بھی ذمہ دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے پردیش پرباری مرلی دھرلاو سنگٹھن مہامنفری ہیتانند شرما سہیت سنگ کے نیتاؤں کو کائرگرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں یہ نیتا الگ الگ علاقوں میں جا کر گوپنی بیٹھک کر رہی ہیں اور فیڈبیک بھی جاننے میں جھٹے ہوئے ہیں بی جے پی کیسے رننیتی پر پردیش منتری رجنیش اگروال کا کہنا ہے کہ بی جے پی ہر مورچے پر الگ الگ رننیتی بناتی ہے جہاں کانگریس نے چناؤں کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے بی جے پی پنیا پرباری تک بنا چکی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار صدا سکرے رہنے والا سنگٹھن ہیں بھوٹ سے لے کر پنیا سے لے کر اور پردیش اس طرح پر گتویدی ہیں لگاتار جاری ہیں اور آپ میڈیا کے لوگ نے بھلی بھانتی نہیں دیکھا ہوگا تو سامنے پرچکچ بھاگیداری بھی کی ہوگی دوسری بات ہے کہ کانگریس نے چناؤں کی درشتی سے سانس لینا بھی پرارمب نئی کیا ہوگا جب یہاں ہم نے اپنے بھویسے کو لے کر رڑنیتی کو ساکار روپ دینا شروع کر دیا تھا بہت بات ایسی ہے کہ ہم رڑنیتیوں کا کھلاسہ نہ کریں گے جب پرینام آتے ہیں تو کانگریس پر ای وی ایم پر رونا شروع کر دیتی ہے بی جے پی میں چناؤں بھی رڑنیتی تیار کرنے کے ذمہ داری سنگ کے نیتاؤں کو دیے جانے پر کانگریس نے سوال کھڑے کیے اور کہا کہ سنگ اب بی جے پی کے ماملوں میں دکھل نہیں دے پاتا ہے بی جے پی کوئی بھی رڑنیتی بنائیں جنتہ اپنی رڑنیتی بنا چکی ہے سنگ فنگ جو ہے 2008 میں بھی یہی سنگ تھا تو سرکار کیوں نہیں بنائے تھے یہ سنگ پورا بھشتہ چار کے پیسوں میں پارٹنر بن چکا ہے سرکار کے خلاف ڈمپر گھوٹا لہا ہوا باندھ گھوٹا لہا ہوا پی ایسی کی پرکشوں میں گھوٹا لہا ہوا تو سنگ کے موں پر کیا دہی جمعہ ہوا ہے کہ ٹاکے لگے ہوئے اسٹیچ لگے ہوئے ان کے ہوتوں پر کیوں نہیں بولتا ہے سنگ تو سنگ کتنا بھی کچھ کر لے ایک ہی سنگ چلے گا مدی پردیش میں کمالنات جی کا سنگ بی جے پی جانتی ہے کہ ستہ تک پہنچنے کے لیے سب کا ساتھ اور وشواث ضروری ہے جنتہ کو تب ہی سادھا جا سکتا ہے جب سنگ تھن ایک جٹ ہو کر کام کرے اور اس کے لیے پارٹی رن نیتی بنانے میں جٹی ہوئی ہے شرنندر بھدوریہ نیو زیٹین بھوپاد